اگر پتر پکش میں ملے یہ سنکیت تو سمجھ جائے پتر ہو گئے ہیں خوش دوستو سنادن دھر میں پتر پکش کا کافی زیادہ مہتو مانا جاتا ہے جتنا مہتو دیوی دیوتاؤں کو دیا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ مہتو پتروں کو بھی دیا جاتا ہے پتر پکش کو شراد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے پتر پکش کی شروعات ہر ساتھ بادرپد مہا کے شکل پکش کی پوری ماں تیتھی سے ہوتی ہے اور پتر پکش پورے سولے دنوں تک چلتے ہیں اس سال دوزار چوبیس میں پتر پکش کی شروعات سترہ ستمبر کو بادرپد پوری ماں تیتھی سے ہو چکی ہے اور پتر پکش کا سما پر دو اکٹوبر کو سرو پتر اماوس یعنی کی آشون اماوس کیلن ہوگا اس دوران پتروں کے نمت شراد اور ترپڑ جیسے گارے کیے جاتے ہیں ساتھ ہی پتر پکش میں پوری شردہ کے ساتھ میں پتروں کو یاد کیا جاتا ہے اور پتروں کے پرتی آبھار ویک کیے جاتے ہیں مانیتہ یہ ہے کہ ویدی ویدان اور شدہ پوروک پتر پکش میں پتروں کا شراد کرنے سے ان کی آتما کو شانتی ملتی ہے دھارمک مانیتاؤں کے انسار پتر پکش کے دوران پتر پرتوی پر آتے ہیں اور اپنے ونشوں کو سکھ سمپتی اور دھن ایشورے کا پورا آشروات دیتے ہیں پرتیک پوروز کی اپنی اپنی نشت تتھی ہوتی ہے جس دن ان کے لئے ترپن شراد آدھی کریہ کرم کیے جاتے ہیں جن کی مرتیوں کی تاریخ اجیات ہوتی ہے ان کے لئے بھی سرو پتر اماوس کی تتھی ترپن کے لئے شب مانی جاتی ہے اس کے علاوہ پتر پکش سے کئی دھارمک مانیتاؤں بھی جڑی ہوئی ہیں ان مانیتاؤں کے انسار پتر پکش میں آپ کے پتر آپ کو کچھ سنکیت دیتے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پتر آپ سے خوش ہیں یا پھر آپ سے ناراض ہیں اگر آپ کے پتر آپ سے خوش ہوتے ہیں تو آپ کو خوش ہو جانا چاہیے کیونکہ آپ کو بہت جلد ہی بہت بڑی خوشخبری ملنے والی ہوتی ہے اگر آپ کے پتر آپ سے ناراض ہوتے ہیں تو آپ کو اشک پرناموں کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پتر پکش میں کون سے ایسے سنکیت ہے جن کے ملنے سے پتہ چلتا ہے کہ پتر خوش ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ بھگوان شریحری وشنو کا آشروات آپ سبھی پر بنا رہے تو بس اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹ باکس میں سچے دل سے جے شریحری وشنو اور جے دادا پتر مہراج ضرور لکھیں آشروات آپ سبھی پر بنا رہے گا چلیے دوستو سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ پتر پکش میں کون سے وہ سنکیت ہیں جن کے ملنے سے پتہ چلتا ہے کہ پتر اب خوش ہے نمبر ایک پر آتا ہے پیڑ پودے گھر میں لگائے ہوئے جو پیڑ پودے ہیں کئی بار بہت دیکھ بھال کرنے کے بعد بھی مرجھا جاتے ہیں لیکن پتر پکش میں اگر مرجھا چکا کوئی بھی پودا پھر سے کھل اٹھے اور پھر سے ہرہ بھرہ نظر آنے لگے تو آپ کو خوش ہو جانا چاہیے کیونکہ یہ صاف سنکیت ہوتا ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے پتر آپ سے بہت خوش ہے اور جلد ہی آپ کو کوئی بڑی خوش خبری ملنے والی ہے ساتھ ہی آپ کے جو پتروں کی وشش کرپا ہے وہ آپ پر بنی ہوئی ہے دوسرا ہے آکسمک لاغ پتروں کے پرسند ہونے کا دوسرا سنکیت آکسمک دھن کی پرابتی ہونا ہوتا ہے اگر آپ کو اچانک سے کہیں سے بھی پیسے مل جائیں یا پھر آپ کو راستے میں پیسے مل جائیں یا پھر آپ کا لمبے سمیسے اٹھ کا ہوا کوئی کام تھا وہ پورا ہو جائیں یا دھن تھا وہ مل جائیں تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ آپ کے پتر آپ سے بہت ہی خوش ہیں اور آپ پر ان کی کرپا وشش روپ سے بنی ہوئی ہے تیسرا ہے سکھ سمپتی اور سمپنیتہ پتروں کے نمیت کیے گئے شاد کو پتروں نے اگر سویکار کر لیا ہے اور وہ ترپت ہو گئے ہے تو اس بات کا سنکیت ہے کہ آپ کے جیون میں سکھ سمردھی اور سمپنیتہ آتی ہے وہی پر یدی پتر آپ سے ناراض ہے تو آپ کی زندگی سے سکھ چین چھن جاتا ہے آپ کے جیون میں کئی طرح کی سمسٹیائیں آنی لگتی ہیں اور آپ کو پتر دوش بھی لگ سکتا ہے چوتھا ہے سپنے میں پور وجو کا دکھنا دوستو اگر آپ کو اپنے سپنے میں پور وجو یا پھر مرت ہو چکے رشتداروں کے سپنے آئے جا رہے ہیں اور سپنے میں وہ خوش دکھائی دیں تو آپ کے لئے یہ بھی ایک سنکیت ہے کہ آپ کی پتر آپ سے بہت زیادہ خوش ہے سپنے میں پتروں کا خوش ہونا ایک پورتہ سنکیت ہوتا ہے ساف سنکیت ہوتا ہے کہ آپ کے پتر آپ سے بہت خوش ہے سپنے میں پتروں کا خوش دیکھنا آپ کی ترقی کا بھی سوچک ہے ایسے میں پتروں کی مکتی کے لئے پتر بکش میں وشیش پوجا ہوت ضرور کریں نمبر پانچ کوئے آج کل کوئے نظر نہیں آتے ہیں شہروں میں تو یہ پرتیشت اور بھی کم ہوتا ہی جا رہا ہے لیکن اگر پتر بکش میں آپ کے گھر کے آنگن یا پھر چھت پر کھڑ کی آدھی جگہوں پر کوئہ آ کر کاؤں کاؤں کرتا ہے تو یہ پتروں کی خوش ہونے کا سنکیت مانا جاتا ہے کوئے کو یمراج کا دوت بھی کہا گیا ہے ایسے میں مانتا یہ ہے کہ کوئہ یملوک سے پتروں کا کوئی سندیش لے کر آتا ہے اس کے علاوہ یدی کوئہ پتر بکش میں آپ کے دوارہ دیئے گئے موجن کو گھرین کر لیتا ہے تو مانا جاتا ہے کہ آپ کے پتر پرسند ہو گئے ہیں اس کے علاوہ گائے اور کوئہ ایک ساتھ نظر آتے ہیں تو مانا جاتا ہے کہ آپ کی پتر خوش ہو گئے ہیں ساتھی دوستو گھر کی جو چھت ہے اس پر اگر کوئہ کا اپنی چونچ میں تنکہ لانا بھی بہت شب مانا جاتا ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ کو جلد ہی بھل لاب ہونے ہی والا ہے چھٹا ہے نقصان کا ہونا پتر پکش میں لوگوں کا نقصان ہونا بھی پتروں کا خوش ہونے کا ایک سنکیت ہوتا ہے اس سنکیت سے آپ کو پتا چلتا ہے اب آپ کو وشش لاب یا پھر واہن سکھ کی پرابتی ہونے والی ہیں جن لوگوں کس اپنے ماتا پتا سے سمبند مدر ہوتے ہیں اور گھر میں کبھی کسی کی اکسمک موت نہ ہوئی ہو تو ایسے پریواروں پر باتوا ہے کالی چیٹیوں کا گھر میں آنا دوستو کچھ لوگ گھر میں کالی چیٹیوں کے آنے پر بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں لیکن ہم آپ کو بتانے کہ کالی چیٹیوں کے گھر پر آنے سے پریشان نہیں ہونا ہے بلکہ جہاں سے چیٹیاں نکل رہی ہیں وہاں پر آپ کو آٹا رنگ دینا ہے اس سے کچھ ہی دیر میں چیٹیاں وہاں سے چلی جائیں گی وہیں پتر پکش میں گھر میں چیٹیوں کا آنا بہت ہی شب مانا جاتا ہے پتروں کی پرسندتہ کا یہ بھی ایک سنکیت ہوتا ہے آٹھوہ کسی ضرورت مند وقتی کو آپ سے اندانیا بھوجن کے لئے کہنا آپ کو یہ ایک عام بات لگ سکتی ہے لیکن یہاں وشیش بات یہ ہے کہ اگر پتر پکش میں کوئی بھوکا وقتی یا پھر ضرورت مند پرارترا کرے یا پھر اندان مانگے تو یہ بھی ایک شب سنکیت ہے کہ آپ کے پتر اس وقتی کے مادم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں ایسے وقتی کی مدد ضرور کرنی چاہیے ایسا کرنے سے آپ کے جو پتر ہیں وہ آپ سے ہمیشہ خوش رہتے ہیں اور اپنی کرپا آپ پر برساتے ہیں نوہ کسی جانور کا آپ کا رکھا ہوا بھوجن گھینڈ کرنا پتر پکش میں اس گھٹنا کو بھی بہت وشیش مانا جاتا ہے کوئی جانور جیسے گائے کتہ بڑلی بکری بحث آدھی آکھن اگر آپ کا رکھا ہوا بھوجن سپریم گھینڈ کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے تو یہ بھی ایک شب زنکیت ہے کہ آپ کے پتروں کا اشرباد آپ پر بنا ہوا ہے اور آپ جیون میں ترقی کی اور اگرسر ہو رہی ہیں دسوان ہے ساپ کو دیکھنا یدی آپ کے گھر میں کسی مرت وقتی کو یاد کرتے ہی آپ کے کاموں میں آ رہی رکاوٹے دور ہو جاتی ہے تو آپ پر پتروں کی وشیش کرپہ ہے یدی آپ کو سپنے میں پتر یعنی کی پوروز خوش اور اشرباد دیتے ہوئے اکثر نظر آتے ہیں تو آپ کے پتر آپ سے پرسند ہے اس کے علاوہ سپنے میں ساپ کو اپنی سرکشہ اور سہیوک کرتے دیکھنا بھی پتروں کا اشرباد ہونے کا سنکیت ہوتا ہے تو دوستو یہ تھے وہ سنکیت جو بتاتے ہیں کہ آپ کے پتر آپ سے خوش ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اور آپ کے اپنے چینل ستھے سناتر انسپریشن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آل پر سکٹ کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ایک نیو ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل جائے ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیواد راد ہے راد ہے